بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی ملک کی طرف سے تھی وہ دنیا کو بتایا اپنی خارجہ پولیسی کے بارے میں دفاع کے بارے میں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپوزیشن کو بھی مذاکرات کی دعوت دی تو دوسری طرف جو اپوزیشن ہے انہوں نے بھی آ کر کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہا کہ اس طرح کی جو سٹیشمنٹ ہیں وہ تو آتی رہتی ہیں لیکن اس پر عمل درامت نہیں ہوتا اور اس کی کیا وجوہات ہیں کیوں نہیں ہوتا کیا اور ساتھ اپوزیشن یہ بھی کہتی ہے کہ امران خان کے پاس جو ہے وہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی اپوزیشن اتحاد سے یا اپوزیشن سے جو ہے وہ مذاکرات کر سکیں کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ ان کی جو تارے ہیں کہیں اور سے ہلتی ہیں تو اس لیے ان کے پاس پورا مینڈیٹ نہیں ہے تو امران خان صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح آج آپ نے دیکھا گوادر میں بھی گئے اور گوادر انہوں نے تین چار پروژیکس کا جو ہے افتتا کیا اور اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ افتتا پہلے بھی ہو چکے تھے یہ صرف دوبارہ افتتا کیے جا رہی ہیں لیکن جونکہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں تنقید کرتے رہتے ہیں اور تنقید سے ہی جب چیزیں ہیں جو باہر آتی ہیں تو اس پر مذاکرات ہوتے ہیں اور وہ چیزیں پہلے سے بہتر ہوتی ہیں مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ حکومتی غلط پالیسی کی وجہ سے ام تنہائی کا شکار ہو رہے ہیں اور دنیا ہمیں جو ہے وہ اس طرح عزت نہیں دیتی جس طرح کے دینی چاہیے اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو جتنے بھی اس وقت اپوزیشن کے آپ کہہ سکتے ہیں اتحاد میں لوگ شامل ہیں اور وہ آپ نے دیکھا پی ڈی ایم میں سوات نے جلسہ بھی کیا اور جلسے میں آپ نے دیکھا کافی لوگ چونکہ جلسوں میں لوگوں کا آنا ایک ٹرنڈ بن چکا ہے اور جو اس وقت اپوزیشن ہے وہ زیادہ زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو حکومت کی پالیسیز ہیں جو غلط پالیسیز ہیں ان پر تنقید کی جائے ان کو بہتر کیا جائے آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے کئی سالوں سے جو تین سالوں سے آپ دیکھیں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں لوگوں کا روزگار چھینہ گیا ہے مہنگائی کی سطح جو مہنگائی کی سطح ہے وہ بڑ گئی ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے لوگ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں اور اس وقت جو پانچ کروڑ کے قریب لوگ ہیں وہ جو گروت کی لکی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ جس میں بندہ سروائیو نہیں کر سکتا اس سے نیچے رہ رہے ہیں اور یہ پچھلے تین سال میں اس میں تقریبا ہنڈر پرسنٹ اضافہ ہوا تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ کیسے ہیں تو دوسری طرح بجٹ جو ہے کہتے ہیں جی بجٹ میں ہم جو ہیں گربت سے نجات دلائیں گے جو غریب ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم ریلیف دیں گے سبسیڈیز دیں گے لیکن ابھی تک کوئی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن آپوزیشن بھی جو ہے وہ بھی مجھے اس طرح لگتا ہے کہ جیسے نہ بلکل سیریس نہیں ہے بیان بازی کا رہی ہے سیاست کا رہی ہے تو د اسی طرح جواب دیتے ہیں تو اس طرح لگتا ہے کہ آپوزیشن اور جو حکومت ہے وہ بلکل سیریس نہیں ہے کہ کسی طریقے سے جو عوام کی مسائل ہیں جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں پروجیکس کے افتتاہ کر رہے ہیں پولیسیز بنا رہے ہیں پولیسی ساز اداروں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کے کئی اداروں کے سربراہان نہیں ہیں اور ان کو مینڈیٹ نہیں دیا جاتا تو اس لیے ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ بھی موجود ہیں تو ہمارے ساتھ اس وقت رحمت اللہ کاکر صاحب موجود ہیں جی یو آئی ایف سے ان کا تعلق ہے مرانا فضل الرحمان گروپ سے اور سابق سینیٹر بھی وزیر بھی رہے رحمت اللہ کاکر صاحب السلام علیکم علیکم السلام علیکم بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس وقت اگر دیکھیں تو ملک کے جو حالات ہیں اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جتنے بھی ملکی حالات ہیں وہ اس وقت کوئی گمبیر صورتحال ہے ملک میں پلٹیکل انسٹیبلیٹی نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے اگر ملک میں پلٹیکل انسٹیبلیٹی ہوگی تو ملک ترقی کرے گا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کیوس کی صورتحال ہے تو اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ کیوس میں آپوزیشن ڈالتی ہے لیکن ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے کیوس میں ڈالا ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی ورنہ ہمیشہ حکومتیں مذاکرات کرنا چاہتی ہیں تو آپ کیا کہیں گے سلسلے میں میرے گزارش تو یہ ہے کہ حکومتیں پوری دنیا میں اس میں ظاہر ہے ایک رولنگ لوٹ ہوتا ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے تو اپوزیشن کا کام حکومتی پالیشیوں کو پوزیٹیولی وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور پھر میوچول انڈرسٹینڈنگ سے بیٹھ کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جاتا ہے اور حکومت جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپوزیشن کو دیوار سے نہ لگائے یہاں تو آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو ہماری قومی اسمبلی میں یا یہاں پہ صوبائی بلوشتان کی صوبائی اسمبلی میں یا سندھ کی صوبائی اسمبلی میں جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی دنیا نے دیکھی ہے اس کی تو تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے کیا ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ حکومتی وزیر آستینے چڑھا کے اور وہاں پہ کرشیوں پہ کھڑے ہو کے اپوزیشن کو وہ جو ہمارے زخیم کتابیں بجٹ کی وہ مار رہے ہیں اور رییکشن میں پھر اس طرف سے بھی یہی وہ ہوتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت تھی اور بڑے افسوسناک واقعات تھے تو اس طرح تو حکومتیں نہیں چلا کرتی ہیں اور روز اول سے موجودہ حکومت جو ہے وہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کی طرف انہوں نے کوئی قدم ہی نہیں اٹھایا اگر ہر چیز کو آپ آنا اور زد کا کے معاملے پر کرتے ہیں تو یہ کسی کے کوئی ذاتی جاگیر تو نہیں ہے کہ میں ایسا کرنے نہیں کروں گا کچھ بھی ہو جائے تو بھائی آپ تو کلیم کرتے ہو کہ آپ ایک پبلک ریپریسنٹیٹیو ہو گو کہ پوری اپوزیشن یک آواز کہتی ہے کہ منڈیٹ جو ہے وہ ان کو نہیں ملا ہے لیکن سیر یہ ٹھیک ہے آپ نے کہا کاکر صاحب منڈیٹ نہیں ملا مولانا فضل ریمان صاحب نے مولانا فضل ریمان صاحب نے ایک تجویز دی تھی شامل ہے مولانا صاحب نے ایک تجویز دی تھی کہ آپ اسمبلیوں سے اوتھ نہ لیں اور بالکل بائیک آٹ کریں تو وہ تمام آپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کر دیا مولانا صاحب نے تو ان کو کہا تھا کہ آئیں بیٹھیں باہر تو اگر آپ آج باہر ہوتے تو یہ سیچیویشن نہ ہوتی نہ نون لیگ اسمبلیوں میں ہوتی نہ پیپرس پارٹی ہوتی نہ جی ایو ایف 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 ہوتی تو کیا اس کی صورتحال ہوتی لوگ مطلب کہتے کہ جی اسمبلی پوری نہیں ہے دوبارہ انتخابات ہو جاتے لیکن آپوزیشن ماننی کیوں نہیں دیکھیں کچھ ویسٹن انٹرسٹ ہر پارٹی کے ہوتے ہیں تو میں اس کو ان گوڈ فیت کہوں گا کہ شاید باقی ہمارے جو آپوزیشن کی پارٹی ہیں شاید انہوں نے یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ نہیں ہم پارلیمنٹ میں بیٹھ کے گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے لیکن آج وہ مولانا فضل رحمان صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا بجا تھا کہ یہ منڈیٹ جو ہے ان کے پاس نہیں ہے اور ہمیں نون جو الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے اس میں نہیں جانا چاہیے تھا اب چونکہ بہت دیر ہو گئی ہے تین سال پورے ہو گئے ہیں اور یہ آخری سال آپ کہہ لیجئے کیونکہ اس کے بعد تو پھر نیکس الیکشن کے لیے پھر تیاریہ ہوں گی اور پھر یہ امپریشن دیا گیا کہ جی بس یہ بجاٹ ان کو پیش کرنے دیں اگلی پیام یہ فارغ ہونے جا رہے ہیں لیکن چیزیں بجائے سنبھلنے کے اور بگڑتی گئی ہیں دیکھیں یہ فارغ ہونا یا نہ ہونا یہ تو چونکہ اگر پارلیمنٹ نے کرنا ہے میمبرز پورے ہوں گے تو ہوں گے لیکن آج آپ نے دیکھا ہے کہ گوادر میں پرائیمنسٹر صاحب نے وہاں پہ نئے انڈسٹیر زون کا افتتا کیا اور دو تین جو نئے پروجیکٹس ہیں وہ وہاں پر سٹارٹ کیے تو وہاں پر تمام قیادت موجود تھی بلوچستان کی تو جہاں پر آپ نے دیکھا کہ صادق سنجرانی نے جب انہوں نے کہا کہ جی ہم یہ کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نئی نئی پرائیمنسٹر صاحب آپ سے لوگ یہ جو آپ کو بریفنگ دی گئی ہے یہ جھوٹ بریفنگ دی گئی ہے تو وہاں پر بالکل کنسٹرکشن کا کام نہیں ہو رہا تو پرائیمنسٹر نے اس کو بڑے کھلے دل سے سنا اور کہا کہ جی میں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو ساتھ دوسرا یہ انہوں نے کہا کہ ہم جو بلوچستان کے اسکریت پسند ہیں ان سے بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے اسکریت پسندوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں اور کیا واقعہ ہی سیریس ہیں اور ہم تو کئی سالوں سے بلکہ بچھلے دس سالوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم اسکریت پسندوں سے جو وہاں کے ہیں ان سے مذاکرات کریں گے ان کو قومی دارے میں لے کر آئیں گے ترقی ہوگی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا دیکھئے جن کو آپ اسکریت پسند کہتے ہیں یا ان کو وہ کیا گیا پہلے تو ان کی وجوات کا پتہ چلایا جائے کہ کیا ان کی گریونسیز کیا ہے اگر وہ ان کی گریونسیز دور ہو جائیں کانسٹویشنل فریمورک کے اندر ڈیموکریٹک طریقے سے اور پری وین فیر ٹرائل کے ذریعے سے یا ان کو بھی سانس لینے دیا جائے اور ایک آمن کی فضاء قائم ہو جائے تو اس سے بیسر اور کیا ہوگا مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے ہم انڈیا کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں امریکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر سکتا ہے اسٹ یورپ میں ایک دوسرے کی متحارف گروپ ایک دوسرے سے مذاکرات کر سکتے ہیں جب انڈیا سب کانٹیننٹ ایک بریٹش کولونی تھی وہ ان سے مذاکرات ہو سکتے تھے اگر ویتنام اور امریکہ میں مذاکرات ہو سکتے ہیں تو کیوں نہیں ہو سکتے اپنے صوبے کے اپنے ملک کے لوگوں سے ان کو کانفیڈنس ملے کے ان کے زخموں پہ مرم رکھے تو آپ اس سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرنا چاہیے کانکر صاحب آپ جو پرائی منسٹ نے کہا ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو سراتے ہیں اس چیز کو ڈائلاغ کو ہم بالکل اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اس نے ایک اہم نقطے کو آپ دیکھ لیجئے کہ چیئرمن سینٹ خود کہتا ہے کہ پرائی منسٹر صاحب آپ کو جو بریفنگ دی گئی ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اب وہ جو کرتے درستے جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ کون ہیں وہ تو اسی حکومت کے لگائے ہوئے لوگ ہیں لیکن دوسری طرف سی پیک کو جو بریک لگا ہوا ہے انہوں نے بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ سی پیک پہ کام رکا ہوا ہے بالکل یہ سسٹم رکا ہوا ہے دیکھئے میں کہتا ہوں کہ سی پیک بے شک بلوشتان سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے سمارات پورے ملک کو ملنے چاہیے ہمارے ملک کے ہر صبح کو ہر شہر کو ملنے چاہیے کانکر صاحب آپ تو بلوشتان سے آپ کا تعلق ہے یہ رکنے کی وجوہات کیا تھیں کیا فنڈز نہیں تھے کیا پلٹیکل چیزیں چینج ہو رہی تھیں کیا بلوکس جو انٹرنیشنلی وہ چینج ہو رہے تھے چائنہ کو بھی نراز کیا گیا تمام چیزیں کی گئیں تو دوبارہ اسی پوائنٹ پہ آگئے ہیں وہیں سے سٹارٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ انٹرنیشنل گیم بھی یہاں ہو رہی ہے امریکن بلاک ہے یا چینیز ہیں ان کی ریفٹ ہے اور ریشن بھی اسی ایرے میں ان کے انٹرسٹ ہیں انڈیا جو ہے جو ہمیں ہمارا اس میں تو کوئی دیکیچ بھی بات نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہماری خیرخواہی تو نہیں چاہتا بدقسمتی سے ایران کے ساتھ ہمارے کیسے تعلق آتے ہیں بدقسمتی سے افغانستان سے کیسے تعلق آتے ہیں ہم چائنہ کے دورے پہ گئے تھے وہاں افیشل دورے پہ وہاں میں جو بتایا گیا کہ جی چائنیز دبے لفظوں میں ہم سے گلے شکوے کر رہے ہیں تو ہمیں ٹرانسپیرین طریقے سے چیزوں کو چلانا ہوگا پھر جا کے بات بنے گی اگر سی پیک سے آپ پورے بلوچستان میں ایک کلومیٹر بھی موٹر وے نہیں بناتے ہو اگر آپ نے بلیٹ پروف سی پیک فنڈ سے کراچی سے لاور تک بلیٹ پروف ٹرین چلانی ہے سو دفعہ چلائیے وہ بھی ہمارا ملک ہے ہماری اسو بھی ہے لیکن کیا آپ کوئٹہ تک یا باقی بلوچستان میں ایک کلومیٹر بھی چلانے کی پلیننگ کی ہے کیا وہ جو سی پیک کے نتیجے میں انڈسٹریل زون بن رہے تھے اس میں سے ایک بھی انڈسٹریل زون بلوچستان میں بنانے جا رہے ہیں کیا سی پیک میں جو سرویسز ہیں اس میں آپ دیکھ لیجئے اگر آپ نے پچاس ہزار لوگ لگائے ہیں تو اس میں سے آپ کو دو سو لوگ بلوچستان کے نہیں ملیں گے آپ کیسے ترقی کریں گے اور یہ جو اور پھر وہ جو ڈیپرائیوٹ لوگ ہیں ان کو ہمارے جو ملک کے انیمیز ہیں وہ ان کو پرووک کرتے ہیں اور ان سے وہ پھر ڈیٹریک ہو جاتے ہیں وقت تو یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سینے سے لگائیں ان کی گریوینسز کو دور کریں جو جائز مطالبات ہیں ان کو حل کریں اور اسی طرح پوزیشن کو لیں آپ نے دیکھا بلوچستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا میں کہ بکتربند گاڑی آپ ایمپی ایز کی اوپر چڑھاتے ہو ہمارا وہ عبدالوحید سے دیکھی اس کی اڈیاں ٹوٹھی ہوئی ہیں اس وقت بھی اسلامباد میں وہ ٹریٹمنٹ اس کی ہو رہی ہے وہ تو مرتے مرتے بچے ہیں کچھ ہمیں فلیکسیبیلٹی دکھانی ہوگی لیکن کھاکر صاحب بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہے تو بلوچستان کے ہیں اب ایمپی ایز ہیں تو بلوچستان کے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو یا تو پھر آپ کے ایمپی ایز جو ہیں وہ سٹینڈ کریں جو جیت کر آتے ہیں وہاں پہ ممبر جو اسمبلی ہیں وہ ہی نہیں اگر سٹینڈ کریں گے تو پھر کیا ہوگا ترقی کیسے ہوگی دیکھیں ایک ہوتی ہے جیت اور ایک ہوتی ہے اس کو جتوانا جیت وہ ہے جو وہ خود اپنے ووٹ بینک سے جیتا ہے جی ٹھیک ہے اس میں تو کچھ ایسے بھی ہمارے تو سب کلیگ ہیں دوست ہیں بھائی ہیں ایسے لوگ بھی ہیں جو شاید ایک کانسلر کی شیل بھی نہیں جیت سکتے ان سے آپ توقع رکھتے ہو کہ یہ چینج لائیں گے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے آپ کی بات کاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ کی یقینا جو گفتگو ہے وہ ناظرین نے سنی ہوگی تو ان کا کاکر صاحب یہی کہنا تھا کہ جب اپنا منڈیٹ لے کر نہیں آئیں گے لوگ تو پھر وہ کٹ پتلیاں ہوں گی پھر اسی طرح کے ڈراماز ہوں گے تو ہمیں حقیقی جمہوریت کی طرف آنا چاہیے الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے لیکن یہاں پر ایک بریک اب وقت ہوا ہے لیتے ہیں بریک ہمارے ساتھ رہیے ناظرین آپ پروگرام دیکھیں ہیں اور آج ہم اس میں ملکی جو سیاسی صورتحالہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت خون زیادہ چٹان صاحب موجود ہے پاکستان پیپرس پارڈی سے ان کا تعلق ہے سابق ایمین نے بھی رہے اور چٹان صاحب آپ کا بہت شکریہ آسم رحمان بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے ناردن ریجن سے یہ بیلونگ کرتے ہیں تو چٹان صاحب پہلے میں بٹی صاحب کو بھی پروگرام میں شامل کرلوں بٹی صاحب یہ بتائیے گا جس طرح آپ نے دیکھا جو ملکی حالات ہیں جو آپ کے نارے تھے کہ ہم ایک کروڑ نوکریاں دیں گے پچاس ہزار گرد دیں گے اور اس طرح جس طرح پرائم منسٹ نے کہا کہ گروپت کا خاتم ہو جائے گا کرپشن فری پاکستان ہوگا لیکن یہ چیزیں تو بالکل ریورس ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چھیک سوال آپ نے پوچھا لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ we are going through a process of ارتکا کہ ہم ایک process سے گزر رہیں دیکھیں ہمیں economy poverty اس کی ملک کی inside problems یہ ہمیں وراثت میں ملی جسے وراثت کہیں گے political وراثت کہیں گے ہمیں وہ ملی اور دو سے دھائی سال کے اندر جو ہم proof کر سکتے تھے we are going on a track جو ہم نے اپنا plan کیا تھا اس کی اوپر ہم اس طرح چال رہے ہیں میں آپ کو ذاتی یا یہ اخباروں کے یا ہمارے locals نہیں آپ international medias کو study کر لیں کہ ہماری economy تمام در ادارے میں دیکھ لیں gallop دیکھ لیں دوسرے سارے جتنے بھی ادارے surveyors ہیں آپ دیکھیں ہماری economy going through a stabilize textile industry کو revolution revolution ملا ہماری stock exchange نے hit کیا پہ پی ایم ایل این کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی ہماری 37 پہ چلے گئے تھے تو پھر ہماری stock exchange نے اس کو revive بھی کیا لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ consistency جو ہے وہ لانے کے لیے it needs time اور یہ وقت درکار ہے اور اس وقت تین سال ہو گیا جناب بٹی صاحب جناب آپ یہ بھی تو دیکھیں ہمیں تکلیفیں کتنی ملی اور ہم نے علاج ان کو کتنا کرنا ہے آپ کو کہاں تکلیفیں ملی تمام ایک صفحے پہ تھے جتنی آپ کو سائشیں ملی ہیں کسی کو بھی نہیں ملی ہیں سر آپ نے آج ما شاء اللہ خان صاحب کا دیکھا گوادر کا اور لوچستان کے لیے انہوں نے جس طرح کھلے دل کے ساتھ وہ گئے ہیں اور انہوں کیا سات سو تیس بلین کا ڈیویلپمنٹ پروگرام دیکھ کر آئے ہیں گوادر فری زون اناؤنس ہو ہے سینٹرل ایشیا کو ہم کنیکٹ کر رہے ہیں سی پیک جو ہے وہ پاکستان کی بیک بون ہے اس کی اس کے علاوہ پاکستان اس وقت نہ صرف اندر کے چیلنجز سے لیکن ہماری حکومت کی جو سب سے بڑی جو میں یہ حکومت کے نمائند کے طور پر نہیں لیکن آج تک پاکستان کی فورن پولیسی کی اوپر جس طرح اس حکومت نے سٹینڈ لیا اس ٹانس لیا ڈیپ پاکٹ ایز اپ جنرل اسیو نو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے اور ایپسولوٹلی نوٹ آپ کو پتہ ہے یہ کس کا ہے ہماری ہماری پرارڈیٹیز ان سے باقی حکومتوں سے ڈیفرنٹ ہے اور ہم میں سمجھتا ہوں ہم جانتے ہیں کہ ابھی چیزیں یعنی وہ نہیں ہوگا کہ چراغ ملا اور اس کو یکدم ہم کہیں کہ ہم نے اندھیرہ تھا تو جالہ کر دیا کوئی بڑے خواب نہیں ہے لیکن ہم پاورٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کے سامنے احساس پروگرام ہم لے کر آئے مور دین ون فورٹی فائی بلین روپیز ہم نے شرف آپ نے نام چینج کیا بے اندھیر انکم سورٹ پروگرام سے احساس پروگرام کر جائے سر ہم نے خالی نام نہیں چینج کیا اس کے اندر اومنی اور دوسرے تیسرے ان جیسی چیزوں کو بھی پکڑا جو سامنے لائیں جو مستحق لوگ تک دیکھیں یہ ہی ہماری حکومت اور دوسری حکومت کے درمیان فرق یہ تھا کہ سسٹم کو اسی طرح چلنے دیا جا رہا ہے آپ کہیں کہ وہ یہ کہا رہے تھے وہ یہ رہا تھا کہ حقدار کو اس کا حق نہیں مل رہا تھا ہماری پرارٹیز یہ تھی کہ جو سسٹم چل رہا ہے اس سسٹم کے اندر ہم کوئی نیا تجربہ کرنے والے نہیں ہیں ٹھیک ہے جو تبدیلی ہماری ہے وہ یہ ہے کہ جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچے نہ کہ اس کی بجائے چاچے اس کا بھنوئی اس کا سالہ اس کا چچا اس کا خالو کا بیٹا گھر والی کام والی کی بیٹی اس طرح کی چیزیں ہم ایک دو ان کے نوازتے جائیں ٹھیک ہے ایک ابو بچاؤ مہم چلتی جاری آج جو آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہم اتنے ایڈوائزرز نہیں رکھیں گے ہم سپیشل اسسٹنس نہیں رکھیں گے ہم کبینہ بڑی شارٹ رکھیں گے آج پاکستان کی سب سے بڑی کبینہ آپ کو پتہ مطلعہ اسی سال کا ملک ہونے والا ہے اور سب سے بڑی کبین ہے دیکھیں آپ نے جو سوال کی ہے بزدار صاحب کو بنا دیا ہے بلکل وہاں پہ گورننس نظر ہی نہیں آتی دیکھیں ایک سیچویشن جو ہے سیچویشن ریکوائرز کاری ہے مجھے پانچ منسٹر بتا دیں جن کی کارکردگی آپ سمجھتے ہیں ایکسیلنٹ ہے جناب آپ کے پانچ منسٹر بتا دیں آپ کے کووڈ کے اوپر اسد عمر صاحب کو انٹرنیشنلی انٹرنیشنلی اپریشیٹ کیا گیا پاکستان جس طرح کووڈ کے اوپر لڑا دیکھیں جو کووڈ ہے نا میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا اچھی اچھی بات تھی حکومت کو اس کا کریڈٹ زور دینا چاہیی کہ اس میں اللہ کی بھی بلیسنگ دو ہوتی یہ پاکستان واحد ملکتہ یہاں پہ جو کووڈ ہے قدرتی کنٹرول ہو ورنہ ایسو پیس پہ تو مطلب بہت ہاں یہاں کے جو ایسو پیس یہاں کی انتظامیاں جو ہے ڈیپٹی کمیشنر حمزہ شفکات ہیں جو کمیشنر ہیں آمیر احمد ان کا بڑا رول تھا بلکل ٹھیک ہے ٹھیک بجا فرمایا آپ حفیظ شیخ صاحب کے ہاتھیں یہ آپ دیکھنے کے ہم چلی ہم ماتھ کرتے ہیں خونزادہ چٹان صاحب ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں چٹان صاحب السلام علیکم علیکم السلام چٹان صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت پولٹیکل حالات ہیں آپ نے دیکھا کہ بلاول بٹو زرداری جو ہیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کر جا رہے ہیں اور تنقید کرتے ہیں مصبت تنقید کرتے ہیں اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کی بڑی اچھی انڈرسٹیننگ ہے بیکڈور ڈپلومیسی بڑی اچھے طریقے سے جا رہی ہے امریکہ کا ٹور بھی کرنے جا رہے ہیں اور حکومت کو آڑے آتھوں لیتے ہیں تو کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ اپوزیشن لیڈر تمام اپوزیشن مل کے مولانا فضل الرحمن شہباز شریف سارے اگر بلاول کو بٹھا دیتے تو کیا ان کی کار کردگی اس وقت اپوزیشن لیڈر سے بہتر نہ ہوتی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی اپوزیشن لیڈر عوام بناتے ہیں اور عوام اس بار شہباز شریف صاحب پہ تمام کیا اور ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر کے لیے یہ ہے روایات یہ ہیں ہمارے اور قانون بھی یہ ہے آتاروی ترمیم کے بعد کہ جس کے عدد ایکسریت تو ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنایا جائے اور عدد ایکسریت مسلم لیگ ممکہ ہے اور ان کا حق ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب کو بناتے ہیں یا کسی اور کو بناتے ہیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ان کا جمہوری حق ہمیں بلکل ساری تسلیم خام ہے میں آجاتا ہوں میرے بائی نے جو باتی کی بہت اچھی باتی کی جو قرآن یہ لوگ کہہ رہے ہیں تین سال سے بس ہوئی پٹی پڑائی وہ کنٹینر والی لیکن میں اس کو یہ بتاؤ کہ آپ لوگوں کو جو حکومت ملا تھا یہ کہتے ہیں نا ما جی پہ پیچی حکومت ہم کو ایسے حالات میں حکومت ملا ہمیں جو حکومت ملا تھا سوات سے پاکستان کا جنڈا اتارا گیا تھا ہمیں جو حکومت ملا تھا ایسے حالات میں ملا تھا کہ پاتا پی ریٹا بگورمنٹ ختم ہو چکا تھا ایسے حالات میں ملا تھا کہ بلوچستان کے تکانہ بجانہ بند ہو گیا تھا ہم کو ایسے حالات میں ملا تھا کہ مولانا پذل رمان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کریت پسند پہنچے ہیں یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک وہ پہنچ گئے ہیں تو ایسے حالات میں ہم کو حکومت ملا بیچ میں دو سیلابے بھی آگئی ایڈی پیز بھی لاکوں میں نکلیں اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ اس دور میں بھی ہم نے ڈیلیور کیا تین سال اگر ایک حکومت کی ہو جاتے تو انہوں نے قوم کو جو منیقویسٹ ہو دیا ہے اس کے بارے میں بتاتے کہ بھائی ہم نے آپ کو یہ منیقویسٹ ہو دیا اور اس میں یہ بہتری آگئی مثال کے طور پر ہمارے جب دو سال ہو گئی تو دو سال میں پھر ہم نے پاکستان کا جنڈا لگایا تھا ہم نے ٹرائبل زیریا پہ ماسیوائی ساؤت وزیرستان کی تمام ٹرائبل ایریا پہ پاکستان میں اس کا کوئی مرکز کوئی تریننگ سانتر نہیں تھا ہمارے جو تین سال پوری ہوئی تو ہم نے آین کو بحال کیا تھا ہم نے بلوچستان میں ترانا بجانا شروع کیا تھا ہم نے ملاجمین کی تنخواہوں کو دو سو پچکتر پرسنٹ بڑایا تھا ہم نے دو سو پرسنٹ تک پینشن کو بڑایا تھا ہم نے بینجیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا یہ حکومت یہ ہمیں بتایے کہ اب تک انہوں نے جو قردوں کا وعدہ کیا تھا کیا قردوں میں کوئی کمی آئی کیا قرد پچیس سپین تیس پین ارب پین ای پونچ دالر پی کیا کرپشن میں کمی آفی انترنیشنل آپ بتایے کہ سات درجی اسمی کرپشن میں جاپا ہوا روزگار کا وعدہ کیا تھا کیا روزگار میں ایک کروڑ کا وعدہ کیا بیشنک لوگوں کو روزگار میلا یا بیش لاکھ لوگوں کو بیشنگ لوگوں کو پچاس لاکھ گر دینوں کا وعدہ تا تین سال ہو گئی تین سال میں کم از کم پچاس لاکھ میں سے دس لاکھ گر اگر نہیں بنی تو کیا ایک لاکھ گر بنی یا ایک لاکھ گر لوگوں کے جرائے گئے اس طرح پروٹوکول کا ان کا اب دیکھ لے وزیر اعظم ہاؤس میں نئی رہیں گے اورنر ہاؤس کو گرا دیں گے پروٹوکول نئی لیں گے مختلف قسم کے اور وجہ کیا ہے ان لوگوں کی یہ کارکردگی کا وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے ان کی ترجیحات میں دور چیز شامل ہے پیسہ کس طرح بنانا ہے کیونکہ ہم نے عمران خان پر پیسہ لگایا تھا ہم نے اس کا کچن چلایا تھا ہم نے اس کو جہاد دیا تھا اور شnersتر کی گرگ ا impacto ہم نے اس کی طرح بنانا ہے ہم نے اس کی طرح بنانکہ جو پی BH کی بالا labs pacی بیروكری čی سی ساادان سے ریکار کر کے قومی خزانے میں جمع کیا اور ان کے ترجہات اب میرے بھائی نے خارجہ پالیسی کے بات کی تو بھائی عمران خان نے تو خارجہ پالیسی کے ماہ بہنے کر دیا پاکستان کی نہ آپ نے نہ آپ سے امریکہ نہ کہا ہے کہ ہمیں اڈے دے دے ہماری وزیری خارج خارجہ شکری بھی کہہ رہے ہیں بریپنگ میں کہ امریکہ نے ہم سے اڈے کا کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے اس طرح کے ہمارے پورسی بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے امریکہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی مطالبہ نہیں کیا یہاں سے یہ روز امریکہ کو گا دیا دیتے ہیں روز کہتے ہیں کہ اڈے نہیں دوں گا بھائی اب اڈے کب بھی لی آپ کو پتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے پاکستان کی عوام جو غریب عوام ہے جو بیروزگار عوام ہے ہم اس طرح ملکوں نے یہ نا کہ اپنے پاو پر کلا ہوا کوئی ملک ہے اگر وہ مانگے ہم نے بھی ان کے نو مہینے اس کے کانوائی پر پابندی لگائی چوبیس گنتے کے اندر اندر شعبازی اربیس شمسی اربیس خالی کیا ہم نے بھی ان کے مخالفت کے باوجود دو آدر پر معاہدہ کیا ہم نے بھی ایران گیس پائپ لائن معاہدہ کیا نوہ شریف نے بھی ایت امبم پیس کا دباؤ تسلیم نہیں کیا لیکن اس طرح کا لشجہ یہ وزیر آزم کو زیب نہیں دیتے ہیں یہ جو خرج حق دار ہے یہ ان سے نہ بلدی کا ان کا ہے یہ کوئی کینٹینر نہیں ہے یہ جب بات کرتے چاہیے یہ سیلیکٹڈے یا الیکٹڈے لیکن یہ بہت حصیت وزیر آزم کا بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو خرج پالیسی کی یہ حالاتیں ہیں نہ اسلامی دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی ہیں نہ ہمارے ساتھ پروس میں کوئی ملک ہے باہر کے دنیا کی یہ حالات ہے کہ یہ ترس گیا کہ کسی طریقے سے جو بائیڈن مجھے یہ جو باتیں کر رہے ہیں گے اس کا غصہ ہے کہ اس کو جو بائیڈن کا پون نہیں آیا کبھی یہ ترس کا ہے کہ مجھے موجی کا پون نہیں آیا تو اس وجہ سے اس کا یہ غصہ ہے جو انپاس کے شکل میں باہر آ جاتا ہے اور جو غیر ڈپلومیٹرک زبان استعمال کر کے جس کی لیے ہندہ کی لیے پاکستان کی اس کے بہت سارا پرائز دینا پڑے گا اور بہت سارے مسائل ہمارے جس کے زبان کی وجہ سے جو زبان استعمال کرتے ہیں ہمیں دینا پڑے گا جی چٹان صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پوچھیں گے کہ کیا واقعہ ہی وزیراعظم کو ڈپلومیٹرک لینگویج استعمال کرنی چاہیتی ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام اور آج ہم اس میں بیسیکلی بات کر رہے ہیں جو ملک کے اس وقت صورتحال ہے داخلی صورتحال سیاسی صورتحال اور خارجی صورتحال اور اس وقت ہمارے ساتھ آخون کا چٹان صاحب موجود ہے پاکستان بیپرز پارٹی سے ان کا تعلق ہے آسم رحمان بٹی صاحب موجود ہے ان کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے تو میں چٹان صاحب آپ کی جانے بھی آنگا اب آپ جب بات کر رہے تھے کہ جی ان کو ڈپلومیٹرک لینگویج یوز کرنی چاہیے تھی ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ زلفقار علی بھٹو صاحب کے بعد کسی اگر لیڈر نے کھل کر اظہار کیا ہے تو وہ عمران خان ہے لوگ اس کو سرا رہے ہیں ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جاتے ہیں کہ وہ آپ کے سیاسی مخالف ہیں کیا انہوں نے جو پلیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کیا کھل کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو کیا ہم ڈپلومیٹرک طریقے سے بات کرتے رہیں گے ڈرڈر کے بات کرتے رہیں گے کیا ان کو اس طرح جس طرح زلفقار علی بھٹو نے فورن پولیسی کے بارے میں بات کی تھی وہاں جا گئے یو این جنر اسیمبلی میں بات کی تھی تو اس وقت بھی ان پر بڑی تنقید ہوئی تھی کہ جی اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا تو کیا آپ ان کو داد نہیں دیتے دیکھیں جی میں آپ کو بتاو میں کاشکار ہوں جی کاشکاری کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز کا موسم وہ آپ موسم کو دے کہ وہ پسر ہوگائیں گے اگر موسم ہے گندم کی اوگانے کا وراب وہاں پہ مکری دال دے تو آپ ملتا نقصان ہوگا آپ جتنا چاہی زمین تیار کریں جتنا چاہی کھات دے دے امران خان نے جو لینگویج استعمال کی ہے بغیر موقع بغیر محل کی استعمال کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کسی نے اڈے نہیں مانگے کسی نے کوئی ڈیمان نہیں کی نہ کسی نے ان سے اڈے مانگے اس سے تو امریکہ کا بھی انکار ہے ان سے تو ہمارے اپنا وزیر خارجہ کا سکری کا بھی انکار ہے ان سے تو ہمارے اسٹیبنشمنٹ کا بھی انکار ہے کہ ابھی تک امریکہ نے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا اچھا اچھا مجھے یہ بتا ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں آپ کے چیئر میں نے وہ جا رہے ہیں امریکہ تو کیا ان کا میشن کی ہے وہاں پر کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھیں جی بلاول صاحب کوئی سرکاری دورے پہ نہیں جا رہے ہیں کوئی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی دعوت نہیں دیا گیا ہے وہ اپنے نیچی دورے پہ جاتے ہیں اور وہ اس ملکہ ایک آزاد شہری ہیں اور اس کو دنیا میں کئی بھی جانا چاہیے اور وہاں پہ وہ جائیں گے تو وہاں پہ ظاہری باتیں تو امریکن کے جو لوگ ہیں وہ امران خان صاحب کو تو سنتے ہیں تو اچھا ہے کہ بلاول صاحب کو سنیں کہ وہ لوگ یہ بھی سمجھے کہ وہاں پہ ساری جو ہے ہمارے ٹرمپ چیسی نہیں ہے وہاں پہ کوئی سلجی ہوئی لیڈرشپ بھی ہے پاکستان میں اور پاکستان کا جمہوریت پاکستان کا سیاسیت جو ہے وہ سکھے ہو رہے ہیں جی اران مرزادہ چٹان صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے سابق ایمین نے پیپلز پارٹی سے انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تو آپ کا بہت شکریہ آسن آپ کی جانے باتیں آپ نے گفتگو سنی آپ نے کاکر صاحب کی گفتگو سنی آپ نے چٹان صاحب کی گفتگو سنی تو تمام پولٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس پر ٹرسٹ نہیں ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کیسے ختم کر سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ بزہتے خود کنفیوزڈ ہیں ان کے اپنے اپنے انٹرسٹ ڈیفرنٹ ہیں پیپلز پارٹی کا ایک اپنا انٹرسٹ ہے نون لیگ کا ایک ابو بچاؤ موہم جاری ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جب انہوں نے کہا استیفہ دو تو کون اٹھا پیچھے اور کیوں اٹھا ون یو ٹیک اسٹانس اس کے اوپر کھڑے رہنا آپ کیوں پیچھے اٹھے جہاں تک انہوں نے ترجیحات کی بات کی پیپلز پارٹی اس ملک میں ہمیشہ حکومت میں آئی صرف یہ میسیج فورا اپنی پالیسی دے کہ تو پیپلز پارٹی کا تو یہی موقف رہا ہے اور وہ ان کے مطابق یہی صحیح ہے اور وہ اسی کے اوپر ہے لیکن ہمارا اور موقف ہمیشہ یہ ہے کہ ہماری ترجیحات ہمیشہ سے لے کر ابھی تک یہی ہے جو ہم پہلے دن کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں اور آپ پہلے بات بھی کہیں گے ریسپیکٹ اینڈ آنر فرسٹ پاکستان اس وقت ریسپیکٹ اینڈ آنر فرسٹ برابری کی سطح برابری کی سطح برابری مشرب بھی یہی کہتا تھا کہ جی پاکستان آلویز کم فرسٹ تو اس پہ تو آپ کے لیڈرشپ بہت تنقید کرتی ہے لیکن ہمارے ساتھ رانہ منان خان صاحب موجود ہے ایم پی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے رانہ صاحب اسلام علیکم جی وارکم اسلام جی تینکیو رانہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی امران خان کے دور میں مہنگائی ہوئی اور جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے کیونکہ آپ کی لیڈرشپ کو بھی بڑا موقع ملا انہوں نے بھی مطلب اگر کمپیرزن کریں بزدار کے ساتھ ان کا تو کوئی کمپیرزن نہیں ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو لیڈرشپ اس نے بھی ہنٹڈ پرسنٹ ڈلیور کیا دیکھیں بلکل آپ نے خود ہی سوال بھی کر دیا جواب بھی دے رہی ہے بزدار صاحب کی بات کی اور بزدار صاحب کے ساتھ کمپیرزن نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کاری نہیں سکتا کوئی ان کے جتنے انہوں نے محلت کرتے ہیں جو جتنا صحیح پاکستان کی شدمت کرتے ہیں جتنا وہ پرفارم کرتے ہیں وہ کوئی کاری نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں جی وعدے جو کیے تھے ظاہری بات ہے عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے تو وہ پورے کس نے کرنا ہے تھے وہ اگر ڈلیور نہیں کر پا رہے تو آپوزیشن کرتا میں بتانا ہمیں لیکن رانہ صاحب فرانکلی سپیکنگ آپوزیشن کہیں نظر نہیں آتی بلکل ڈری ڈری آپوزیشن ہے کس سے ڈری ڈری جو وہ کہتے تھے موڈی نے آپوزیشن کو وہ کر دیا دوار کے سر لگا دی انہوں نے دوار سے بھی شباب صاحب کہہ رہے تھے کہ چون دیا دوار کے اندر چون دیا لیکن بہت درست ہے یہ صرف جو ہے نا جس پلیسی پہ چلے ہوئے ہیں کہ کوئی حکومت انگلی نہ اٹھائے باز ان کو پیچھے چلے رہے ان کے پیچھے مختلف جنسیز کو لگائے رکھیں ان کو آری ایمال جائے رکھیں تاکہ یہ ہمیں ہمیں نہ پوچھ سکیں لیکن ان کو انہیں پوچھنا ان کو جواب دینا ہوگا اور بہترین حتصاب جو ہے نا پانچار بجو لیکشن ہوتا ہے نا اس میں آتا ہے لیکن یہاں پہ الٹا ہی گیا ہے جو یہ لوگ کہتے تھے جو انہوں نے اگراد کیا تھے لفظ میں پانچار سال پہلے چو ڈاکو چو ڈاکو اب سب سے بڑے وہی فاز ان کے پر خیٹ ہوتے ہیں ہر میکمہ ہر منسٹر ان کے ہر کسی کا سکینل آیا ہے آٹا چوری کیا دوائیاں چوری کی جو یہاں تھا کہ کوئی بھی ایسا آپ بتا نہیں سکتے کہ جس میں انہوں نے ایسا سکینل آیا ہوتا ہے کالی کوئی بتا رہا تھا کہ یہ ہیسکل کا کوئی سکینل آیا اب بہت بڑا ارجوں کے دفال کر گیا ہیسکل کمپنی مطلب انہوں نے تو کوئی ایسی جگہ چھوڑی نہیں ہے دال پہ انسان کے نام سے یہ آئیت ہے انسان یہ ان کے پاس سے لگے گھرتا ٹھیک ہے نا چاہ پارٹی کا نام ہے نا اور یہ کام از کام جو جو لوگ سیاست کا غاز کرتے ہیں پارٹی بناتے ہیں جو ان کا ماتو ہوتا ہے اس پہ کام از کم کوئی تو پورا ہے نا کسی شرط پر تو پورا ہے نا کہیں بھی نہیں ایسی تو تہیلو تو آپ ران صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو احتساب ہے وہ عوام کریں گے اور آپ الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں لیکن آپوزیشن کوئی بڑا مطلب تحریک چلاتی نظر نہیں آتی لوگ کٹھے کرنا آپ کے لئے بڑا آسان ہے لیکن اس طرح تحریک چلتی نظر نہیں آتی جس طرح امران خان نے دھرنا دیا تھا نہیں ہام لوگ تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ تو دانس پارٹی کرتے تھے اور وہ دھرنے کرتے تھے اور وہ انہوں نے ایک اس طرح کا محول بنایا کہ مطلب بلا وجہ غیر قانونی کام کریں اور لوگوں کو سٹکوں پر لانکھیں کسی کو بھی کہیں چلو بھی باہر نکل جو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے بہترین طریقہ عوام کے پاس ہے جو ووٹ کی طاقت تبدیل رانہ منان خان صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ بہترین طریقہ جو ہے وہ عوام کا ووٹ ہے اور آسیم صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا اور بہترین طریقہ بھی ہم نے استعمال کیا ناظرین یہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا جو احتساب ہوگا وہ عوام نے کرنا ہے اور عوام بہترین جو احتساب کر سکتے اپنے مذہبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ